بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرانی اور فرانسیسی صدر میں پہلا ٹیلی فون کے رابطہ ایران نے بحیرہ عرب اور خلیج فارس میں بحری جہازوں پر حملوں کو مشکوک قرار دے دیا پاکستان سے سرحد پر شدد پسندوں کی محفوظ پناہ گاؤں پر بات چیز جاری ہے درجمان پینٹاگون افغان مسئلے پر پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا گیا فواز چہدری کا بیان اولمپکس دوہزار اٹھائیس میں کرکٹ کو شامل کرنے کی کوششیں تیز پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈالائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفضیلات کی طرف چین اور روس کے درمیان مشترکہ فوجی مشکیں زپاد انٹریکشن دوہزار اکیس چین کے شمال مغربی خودمختار علاقے نینکشہ میں پیپلز لیبریشن آرمی کے کمبائنڈ آرمز ٹیکنیکل تربیتی مرکز میں پیر سے شروع ہو گئی ہیں مرکزی فوجی کمیشن سی ایم سی کے رکن اور سی ایم سی جوانٹ سٹاف دیپارٹمنٹ کے چیف آف اسٹاف لی ان مشکوں کے جنرل ڈائریکٹر ہیں ابتداہی تقریم میں شریک دونوں ممالکی افواج کے افسران اور جوانوں کو تیرہ گراؤن فارمیشنز اور دو اضافی فارمیشنز میں منظم کیا گیا چینی اور روسی حکام کے مطابق مشترکہ مشکوں کا مقصد دونوں ممالکی افواج کے درمیان انصداد دہشتگردی کی مشترکہ کارفائیوں کو مزید بہتر بنانا اور بین الاقوامی و علاقہ سلامتی اور استحکام کی مشترکہ حفاظت کے لیے دونوں ممالک کے اختعظم اور طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مشکے نئے دور کے لیے چین اور روس جامعہ سٹریٹڈجک شراکتداری کی نئے بلندیوں سٹریٹڈجک باہمی اعتماد اور دونوں ممالک کے درمیان عملی تبادل اور ہم آہنگی کی اکاسی کرتی ہیں مشترکہ فوجی مشکیں تیرہ آگست تک جاری رہیں گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے معاملے پر دوحہ اجلاس اقوام مدھیدہ اور امریکہ کے تعاون سے آج شروع ہو رہا ہے اجلاس میں افغانستان کے قومی مساحلتی کمیشن کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور افغان طالبان کے نمائندے بھی شرکت کریں گے امریکہ کا وفد بھی اجلاس میں خصوصی شرکت کرے گا شرکہ طالبان پر شدد کم کرنے کے لیے زور ڈالیں گے اور افریقین کو مذاکرات کی جانب لانے کی کوششیں کی جائیں گی دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو افغانستان کی کامیابی ہے اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی افغانستان کی ہی ہے اور ملبا پاکستان پر ڈالنے کی کوششیں نہ کی جائیں افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان پر اثر پڑے گا پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے افغان کی عادت نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ہمارا کردار معاونت کا ہے زمانت کا نہیں الزام تراشی کی بجائے پائدار امن کے لیے آگے بڑھا جائے افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم عمران خان کے دورہ کراچی میں وفاقی وزرہ اور پارٹی کی سینئر قیادت ان کے ہمراہ ہوں گے وزیراعظم عمران خان کو کراچی میں جاری وفاقی منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم عمران خان کراچی میں پاکستانی نیوی کی تقریب میں شرکت کریں گے اور وزارت بحری امور کے تحت منقض اجلاعات کی صدارت کریں گے جس میں وزارت بحری امور کے تحت جاری منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی ذریعظم عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی شیڈیول میں شامل ہیں عمران خان بلوچستان کے انزلہ لسبیلا میں گرین پاکستان کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور فرانسیسی صدر کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ خلیج فارس کی سیکیورٹی ایران کے لیے ریڈ لائن ہے سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی قوتوں سے سختی سے نپٹا جائے گا جبکہ فرانسیسی صدر نے ایرانی صدر کو عہدہ صدارت سنبھالنے پر مبارک بات بھی پیش کی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے بحیرہ عرب اور خلیج فارس میں بحری جہازوں پر حملوں کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری امن و امان استحقام اور سلامتی کو برقرار رکھنے پر مبنی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں قائم ایرانی صفارت خانے کی جانے سے جاری بھیان میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ عرب اور خلیج فارس میں بحری جہازوں کو پیدر پہ پیش آنے والے سیکیورٹی حاصل سے متعلق اپنے والی خبریں مکمل طور پر مشکوک ہیں اس بات کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ غاصب سہونی حکومت ایران کے ساتھ درینہ الدعوت کی بدولت نئی حکومت کے اقتدار میں آتے ہی الزام تراشی اور خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کے درپے ہیں افسوسناک طور پر کچھ مغربی طاقتیں بھی اس منفی اور مخصوص اعظائم کے حامل سلسلے کی حمایت کر رہی ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سہونی حکومت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایران کے امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والی ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات کی راہ میں بھرپور رکابٹے کھڑی کی جائیں ایران نے ہمیشہ بے بنیاد الزام تراشی اور اشتیال انگیز حرکات کے مقابل نہائیت خودمختاری کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ ایران کی حصولی سیاست بہیرہ عرب اور خلیج فاس میں امن و امان استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے پر مبنی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترجمان پینٹاگون جان کربی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پاک افغان سرحد پر شدد پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر بات چیز جاری ہے جان کربی نے کہا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام بھی دہشتگرد حملوں کا نشانہ بنیں افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کو ایسے قدمات نہیں کرنا چاہیے جس سے صورتحال بگڑے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کی حمایت کرتے رہیں گے افغان فضائیہ کی مدد کے لیے جب اور جہاں ممکن ہوا حملے کریں گے جان کربی نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پاک افغان سرحد پر شدد پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر بات چیز جاری ہے محفوظ پناہ گاہوں کی مجودگی ادم استحکام اور ادم تحفظ کا سبب ہیں ان کا خاتمہ مشترکہ سوچ ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواز چہدری کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے پر پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا گیا انہوں نے کہا ہے کہ افغان سرزمین کو ہمارے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال کیا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ پاکستان نے طالبان کا سفیر گرفتار کر کے امریکہ کو دیا تھا فواز چہدری کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف ڈس انفو لیب کے ذریعے پروپوگینڈا کیا انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی مخالف دو ہزار پچاس ویب سائٹس بنا رکھی تھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ امریکی اخبار نے پاکستانی صحافی کے تین آرٹیکل شائع کیے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حق میں اپنے ہی ریپورٹرز نے کوئی خبر نہیں شائع کی وفاقی وزیر اطلاعات فواز چہدری کا کہنا ہے کہ بدکسنتی سے ریاست کے بیانیے کی ترویج کی ذمہ داری دیگر آداروں کو سوم دی گئی ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں ریاستی آداروں کو بری طرح تباہ کیا گیا دوز ریپورٹ کے مطابق فواز چہدری کا کہنا تھا کہ بھارتی حاضر سروس ملازم کلبوشن کو پاکستان کی سرزمین سے گرفتار کیا گیا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے واس انجلس اولمپکس دوہزار اٹھائیس میں کرکٹ کو شامل کرنے کی کوششیں تیز کر دی کرکٹ کو اولمپکس میں شامل کرنے کی بڈ کے لیے ورکن کمیٹی بنا دی گئی ہے آئی سی سی کے مطابق اولمپکس دوہزار اٹھائیس میں کرکٹ شامل کرنے سے امریکہ میں کرکٹ فینز کو بھی اتمنان ہوگا خیار ہے کہ کرکٹ کو دوہزار بائیس کے کامن ویلت گیمز میں شامل کیا گیا ہے آئی سی سی کے مطابق کرکٹ ایک بار انیس سو میں اولمپکس میں شامل کی گئی تھی کرکٹ کو اولمپکس میں شامل کرنے سے گیمز کو فائدہ ہوگا آئی سی سی چیئرمین کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اولمپکس میں کرکٹ اچھا اضافہ ہوگا پوری کوشش ہے کہ دوہزار آٹھائیس کی گیمز میں کرکٹ کو اولمپکس کا حصہ بنایا جائے اجھی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار پاکستان آرمی پاہندہ بار موسیقی